دو دن قبل انڈیا کے کیپٹل ڈلی میں ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ پیش آیا جس نے مودی سرکار کے لیے بڑی پریشانیاں پیدا کر دی ہوئی ہیں ہوا کچھ یوں کہ دو دن قبل ڈلی میں جمعے کے مبارک روز پہ مودی صاحب انڈیا کے پریزیڈنڈ رامنات کوویند بابو یہ سارے اہم ترین لوگ ایک جگہ پر جمع تھے اور اسی روز انڈیا اور اسرائیل کے بیچ اوفیشل ڈیپلومیٹک ریلیشنز قائم ہونے کی 29 بھی انیورسری بھی منائی جا رہی تھی ہر کوئی خوش تھا شام کا رومنٹک ٹائم تھا ہر طرف چڑھیاں چاہا رہی تھی تیتلیاں ڈلی کے پولیٹڈ فیضہ میں انڈیا اور اسرائیل دوستی کے گیت گاتی ہوئی نظر آ رہی تھی ہوا میں گاڑیوں کے دھوئیں اور کاربن ڈائیک سائیڈ کے ساتھ ساتھ مکس ہوتی ہوئی سڑک کے بیچوں بیچ لگے پھولوں کی بھینی سی خوشبو نے رنگین قسم کا ماحول ڈلی میں پیدا کیا ہوا تھا سیکیورٹی اس قدر سخت تھی کہ کوئی کووہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا کیونکہ ساری جو دیش کی وی اے پی لوگ تھے یہ سارے ڈلی میں جمع تھے کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ سنا گیا اور اس دھماکے کے ساتھ ہی وہ جو رومنٹک قسم کا وائلن بج رہا تھا اس کی جگہ انڈیا ڈراموں میں سسپینس کے سین کے دوران بجنے والے ڈھول تو نہیں دینے لگے اور پوری موزی سرکار چونگ گئی کے آخری یہ ہوا کیا ہے بمبئیا بھاشا میں اگر بات کی جائے تو اکھا انڈیا کی سیکیورٹی اس وقت ڈلی میں تھی لیکن پھر بھی ایک بلاسٹ ہو گیا پانچ بچ کر پانچ منٹ پر یہ دھماکہ ہوتا ہے اور شروع کے ایک گھنٹے تک افرا تفری رہتی ہے کیاوس رہتا ہے اس افرا تفری کے دوران پوری دنیا ٹی وی پر انتظار کرتی رہی کہ آخر کب انڈیا میڈیا میں اس دھماکے کی ذمہ واری پاکستان کے اوپر ڈالی جاتی ہے کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا واقعہ ہو جائے تو پچیس سے چالیس منٹ کے اندر اندر انڈیا میڈیا میں انویسٹیگیشن مکمل ہو جاتی ہے اور فوراں بلیم پاکستان پر ڈال بھی دیا جاتا ہے کہ یہ پاکستان نے کروایا ہے کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ مرنے والی آتنگوادی یاد سے اپنے پاکٹ میں اپنا پاکستانی ایڈنٹیٹی کارڈ لے کر آئے تھے تو کبھی آتنگوادیوں کے بیگ میں پاکستانی برانڈ کے نمکو یا چنے ڈال دیا جاتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ چونکہ اس کی بیگ میں پاکستانی چنے تھے اس لیے یہ آتنگوادی بھی پاکستان سے ہی آیا تھا لیکن معاملہ اس وقت مزید سسپیشس ہو گیا جب اس بار ایسا نہیں ہوا اس بار بلیم پاکستان پر نہیں آیا ایک گھنٹہ گزر گیا دو گھنٹے گزر گئے پاکستانی خود حیران ہو گئے کہ آخر اس بار ہمارے اوپر بلیم کیوں نہیں لگا اس بلاس کا کیونکہ انڈیا میڈیا تو فوراً تیس سے چالیس منٹ کے اندر اندر ہم پر لگا دیتی یہ سارا کا سارا الزام کہ اس آتنگوادی کے جیب سے پاکستانی ٹوفیاں نکلی ہیں تو اس لیے یہ پاکستانی ہیں لیکن اس بار ایسا کیوں نہیں ہوا سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ بلاسٹ جو کہ مائنر قسم کا تھا اور اس میں کوئی بھی شخص حلاق یا زخمی نہیں ہوا تھا لیکن یہ بلاسٹ بارال ہوا تھا اور یہ بلاسٹ ہوا تھا اسرائیل کے ایم بے سی کے بلکل سامنے یوں سمجھے کہ تقریباً دروازے میں ہی ان کے ایم بے سی کے یہ بلاسٹ ہوا تھا اور اسرائیل ظاہر سے بات ہے انڈیا کے سب سے قریبی دوستوں میں سے ایک ہے لہذا پوری دلی میں پولیس اور سیکیورٹی سے ریلیٹڈ اداروں کی دونے لگ گئیں کہ اچانک یہ ہوا کیا ہے اس سے پہلے کہ لوگ کچھ سمجھ پاتے ہیں ایک اور عجیب و غریب چیز یہ ہوئی کہ انڈیا کی جانب سے یہ اعلان ہو گیا کہ یہ جو کاروائی ہوئی ہے یہ کسی نٹ کھٹ بندے کی شرارت ہے زیادہ سیریسلی لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو انڈیا کی جانب سے اس کاروائی کو مسچیف کا نام دیا گیا یہ اہم بات ہے کہ انڈیا نے اس کو ڈاؤن پلے کرتے ہوئے آتنکواز سے جوڑنے کی بجائے مسچیف کہنا شروع کر دیا انڈیا میڈیا نے یہ اصلا یہ آتنکوازی حملہ ہوا ہے ہمارے اوپر یہ بات یاد رہے کہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی جو ہے یہ انڈیا سے بہت زیادہ آگئے اور انہوں نے انڈیا کی نیریٹیو کو رد کر دیا کہ یہ شرارت نہیں ہے کسی منچلے کی بلکہ یہ آتنکوازی حملہ ہے آپ یہ کرنے سوچ رہے ہوں گے کہ آخر مودی سرکار نے اپنے جگری دوست کے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے کہ اسرائیل کی ایمبیسی کے باہر حملہ ہونے کے باوجود اس کو منچلے کی شرارت کرا دے دیا گیا تو اس کا جواب پھر اگلے روز کھل کے سامنے آ گیا جب انڈیا نے یہ انانس کیا کہ یہ آتنکوازی حملہ ہی ہے منچلے کی سازش نہیں ہے جیسا کہ ہم سوچ رہے تھے اور ہمیں حادثے والی جگہ سے ایک انولپ ملا ہے اور اس انولپ میں جو خط پڑا ہوا تھا اس میں چونکا دینی والی چیزیں لکھی ہوئی ہیں دراصل اس لفافے میں جو پیپر پڑا ملا ہے واقعہ والی جگہ سے اس پر یہ لکھا تھا کہ بچو یہ تو صرف ٹریلر دکھا ہے ہم نے پوری فلم تو ابھی دکھانی ہے یعنی اتنی سیکیورٹی کے باوجود کہ جہاں پورے انڈیا کی کریم موجود ہے اور ہائی الیٹ ہے ہائی سیکیورٹی ہے اس کے باوجود ہم نے یہ بلاسٹ کر دیا ہے تو یہ اصل میں ٹریلر ہے یاد ہے نا دو بندے ہمارے ایرانی جنرل قاسم سلمانی اور محسن فخرزادے یہ دو بندے یاد ہیں آپ کو ان کا حساب تو ہم نے ابھی لیا ہی نہیں ہے اور ابھی تو ہم نے وہ حساب بھی لینا ہے اسرائیل سے یہ ساری باتیں اس خط میں لکھی ہوئی تھی اور اس سے انڈیا نے یہ اقرار کر لیا کہ اصل میں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ ایران ملوث ہو اچھا اب ایک بات ہے یہاں پر آخر کیا وجہ ہے کہ شروع میں مودی سرکار اس واقعے کو ڈاؤن پلے کرتی رہی کہ یہ واقعہ اصل میں من چلوں کی سادش ہے تو جناب اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں ایسا ہی ایک واقعہ بلکل سیم واقعہ اس طرح کا دوہزار بارہ میں بھی دلی میں پیش آیا تھا جب اسرائیل کے ڈپلومیٹس کے اوپر حملہ ہوا تھا اور اس میں چار لوگ زخمی ہو گئے تھے اس کی شکایت لے کر انڈیا اس وقت ایران گیا اور تب ایران کے اوپر وہاں کے ہارڈ لائنر جو ایک سیاستدان تھے محمود احمدی نجاد ان سے انڈیا نے یہ شکایت کی کہ سری یہ چار پانچ لوگ آپ کے ہیں انہوں نے ہمارے ملک میں آ کر اسرائیلی ڈپلومیٹس کے اوپر یہ کاروائی کی ہے تو اس کو دیکھ لیں آپ اس پہ ایران نے جو جواب دیا تھا وہ بڑا ہی دلچسپ تھا ایران کا کہنا تھا کہ بھائی ایک منٹ آپ کون ہیں اور یہ لوگ کون ہیں جن کی تصویریں آپ ہمیں دکھا رہے ہیں چار پانچ لوگ ہم تو ان کو نہیں یادتے دوڑ جائیں یہاں سے اور دوبارہ شکل مد دکھایی گا ہمیں اس معاملے گولی کر آپ کے ملک میں یہ حرکت ہوئی ہے آپ جانے اسرائیل جانے اس میں ہمیں گسیتنی کی کوشش مت کریں لطف خدا به زودی همه ملت ها نقشه های شما رو برملا و نقشه برا قواهند کرد شما جایی در منطقه ندارید شما تو منطقه ما و در جهان باد کاشتید توفاند رو خواهید کرد من به شما اطلاع میدم به خدا یک توفان بنیان برفکن در راه هست و بنیان سیونیست رو برخواهد کرد بڑا ہی روخ خاصا جواب ایران کی طرف سے اس وقت انڈیا کو ملا تھا تو مودی صاحب کو اس بات کا علم ہے کہ اگر یہ معاملہ ایران کے ساتھ اٹھانا پڑ گیا تو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں پہلے ہی چابہار پورٹ ہچکولے کھا رہا ہے اور انڈیا کا جو اتنا بڑا پروجیکٹ لگا ہوا ہے اس کی آخری ساسیں چل رہی ہیں وہ کبھی بھی مکمل طور پر کال آف ہو سکتا ہے ایران کی جانب سے ویسے ہی اس انڈین پروجیکٹ کا بڑا حصہ ایران جو ہے وہ چین کو دے چکا ہے تو وہ الگ سے مجبوری انڈیا کی لگی پڑی تھی اور دوسرا یہ کہ افغانستان میں کچھ نہ کچھ اپنی ریلیونس برقرار رکھنے کے لیے بھی انڈیا کو ایران کی ضرورت ہے کہ ایران کے پورٹس ان کو چاہیے اور ایران کے ترور کنیکٹیوٹی چاہیے افغانستان میں تو یہ الگ سے رولہ پڑا ہوا تھا تو اسی وجہ سے انڈیا کی جانب سے پہلے اس ماقعے کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کی گئی یہ کہہ کر کے جانے تھے یہ تو منچلوں کی کوئی شرارت ہوگی یعنی یہ چھنے کاکے تھے جو بھی یہ کر کے گئے ہیں گھر میں بور ہو رہے ہوں گے تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ چلیں کوئی ٹائم پاس کرنے کیلئے ایڈونچر کر کے آتے ہیں لیکن اسرائیل نے اس پر دو ٹوک جواب دے دیا تھا کہ جناب آپ کچھ کریں یہ کوئی شرارت نہیں ہے یہ پروپر حملہ ہوا ہے ہمارے اوپر اور انڈیا سے دل برداشتہ ہو کے اسرائیل کی خود کی جو ایجنسیز ہیں یہ دلی پہنچ گئی ہیں انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کہ پتہ نہیں آپ کی طرف سے صحیح انویسٹیگیشن ہوگی یا نہیں ہوگی اس لیے ہم خود ہی اپنے بندے بھیج دیتے ہیں تو اسرائیل کے خود کے لوگ پہنچ چکے ہیں وہاں پر انویسٹیگیشن کرنے یہ واقعہ ویجے چوک سے صرف 1.4 کلومیٹر دور پیش آیا ہے اور ویجے چوک وہ علاقہ ہے جہاں پر اس وقت مودی صاحب بھی موجود تھے اور انڈیا کے پریزیڈنٹ بھی موجود تھے اور یہ شرارتی قسم کا دھماکہ غالباً انہوں نے بھی سنا ہوگا ویسے آن لائٹر نوڈ ہو سکتا ہے کہ مودی صاحب نے یہ سمجھا ہو دھماکہ سن کے کہ ان کا کوئی سیکیورٹی گارڈ نیند کی وجہ سے باجو والی بلڈنگ کی چھت سے گری گیا ہو اس لیے یہ دھڑام کی آواز آئی ہے کیونکہ یہ دھماکہ ان سے بہت ہی قریب ہوا ہے اور این ممکن ہے کہ انہوں نے بھی سنا ہو اس کو بہرحال آخری اطلاعات آنے تک اس بلاسٹ کی انویسٹیگیشن جاری تھی اور اب تک یہ پتہ نہیں چل پایا کہ اس کے پیچھے کون لوگ ملوث ہیں اور اتنی ہائی سیکیورٹی کے بیچ یہ حضرات چھوٹا سا بم لے کر کیسے پہنچ گئے اور کیسے پوسی بروہ ان کے لیے کہ یہ اتنے ہائی سیکیورٹی زون میں یہ ساری ڈیوائسز لے کر آ جائیں